ہلو دوستو جے شریف کرسنا رادے رادے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہوئی آشٹمی ورت کتھا کے بارے میں آہوئی آشٹمی ورت کتھا آٹھے کی پوجہ کے دن اس کتھا کو پڑھنے اور سننے سے آہوئی ماتا سنطان سکھ دیتی ہے اس دن سبھی ماتائیں اپنی سنطانوں کے لئے نرجلا ورت کرتی ہے یہ ورت سنطانوں کی لمبو آئی اور ان کے سکھ سمردی کے لئے کیا جاتا ہے بھارت ایک تیوہاروں کا دیس ہے جہاں ہر دن کو تیوہار منایا جاتا ہے لیکن کارتک مہ کا یہ ماہ وشیش روح سے تیوہاروں کا مہینہ کہلاتا ہے نوراتری کے بعد تیوہار شروع ہو جاتے ہیں کارتک مہ کی آشٹمی کو آہوئی آشٹمی کہلاتی ہے اس دن سبھی ماتائیں اپنی سنطانوں کے لئے نرجلا ورت کرتی ہے یہ ورت سنطانوں کی لمبوی آئی اور ان کے سکھ سمردی کے لئے کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے ہی دپاولی کا پروے شروع ہو جاتا ہے بازاروں میں دپاولی کی رونک اس دن سے وشیش بڑھ جاتی ہے اس دن کو لے کر ایک مانت ہے کہ اس دن کے بعد سے دپاولی تک ناکارتکم سکتیاں تیج ہو جاتی ہے اس لئے ماتائیں اپنے نوزات اور چھوٹے بچوں کا وشیش دھیان رکھتی ہیں اس دن پوجا کے ساتھ ورت کیا جاتا ہے اور پریوار کے ساتھ بیٹھ کر ورت کتھا سنی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے اس دن اہوئی ماتا کی پوجا کی جاتی ہے اس دن جو دپنتینی سنطان ہوتے ہیں وہ اس کتھا کا پاٹ کرتے ہیں انہیں ماتا پرسن ہو کر سنطان کا وردان دیتی ہے سکھ شانتی دیتی ہے ہاہوئی اشٹ میں ورت کتھا پراشن کال میں ایک ساوکار تھا جس کے ساتھ بیٹے تھے اور ساتھ بہوئے تھی اس ساوکار کی ایک بیٹی بھی تھی جو دپاولی میں سسرال سے مائکے آئی تھی دپاولی پر گھر کو لیپنی کے لیے ساتھو بہوئے مٹی لانے جنگل میں گئی تو ننند بھی ان کے ساتھ ہو لی ساوکار کی بیٹی جہاں مٹی کاٹ رہی تھی اس دان پر شاہو شاہی اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی مٹی کاٹتے ہوئے گلتی سے ساوکار کی بیٹی کی خورپی کے چوٹ سے شاہو کا ایک بچہ مر گیا شاہو اس پر کرودت ہو کر بولی میں تمہاری کوک باندھوں گی شاہو کے وچن سن کر ساوکار کی بیٹی اپنی ساتھو بھاویوں سے ایک ایک کر ونطی کرتی ہے کہ وہ ان کے بدلے اپنی کوک بندوا لے سب سے چھوٹی بھاوی ننند کے بدلے اپنی کوک بندوانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد چھوٹی بھاوی کو جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ ساتھ دن بعد مر جاتے ہیں ساتھ پتروں کی اس پرکار مرتی ہونے کے بعد اس نے پنڈت جی کو بلا کر اس کا کارن پوچھا پنڈت جی نے سرہی گائے کی سیوا کرنے کی سلاحہ دی سرہی سیوا سے پرسند ہوتی ہے اور اسے شاہو کے پاس لے جاتی ہے راستے تھک جانے پر دونوں آرام کرنے لگتے ہیں اچانک ساہوکار کی چھوٹی بھاو کی نظر ایک اور جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک ساپ گروڑ پنکھنی کے بچے کو ڈسنے جا رہا ہے اور وہ ساپ کو مار دیتی ہے اتنی میں گروڑ پنکھنی وہاں آ جاتی ہے اور خون بکھرا ہوا دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ چھوٹی بھاو نے اس کے بچے کو مار دیا ہے اس پر وہ چھوٹی بھاو کو چونچ مارنا شروع کر دیتی ہے چھوٹی بھاو اس پر کہتی ہے کہ اس نے تو اس کے بچے کی جان پچائی ہے گروڑ پنکھنی اس پر خوش ہوتی ہے اور سورہی سہیت انہیں شاہو کے پاس پہنچا دیتی ہے وہاں شاہو چھوٹی بھاو کی سیوہ سے پرسن ہو کر اسے سات پتر اور ساس بھاو ہونے کا آس رواد دیتی ہے شاہو کے آس رواد سے چھوٹی بھاو کا گھر پتر اور پتر ودووں سے بھارت جاتا ہے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سیر کریں انہونی کو ہونی بنانا جیسے ساوکوار کی چھوٹی بھاو نے کر دکھایا تھا اہوئی ورد کا مہاتیم جان لینے کے بعد آئیے جانے کی یہ ورد کس پرکار کیا جاتا ہے اس دن ورد کرنے والی مہلائیں گھر کی دیوار پر آہوئی کا چتر بناتی ہیں سنطان کی سلامتی سے کے لیے ورد کرتی ہے اس ورد کو ہر مہلہ اپنے بچے کے سواستے اور لمبی عمر کے لیے کرتی ہے آہوئی ماتا کی پوجہ سے پرسن ہو کر سنطان کی لمبی آئی اور سمردی کا وردان دیتی ہے اور جو پنتینی سنطان ہوتے ہیں انہیں ماتا سنطان کا وردان دیتی ہے ورد کے دن پراتے اٹھ کر سنان کیا جاتا ہے اور پوجہ کے سمیں ہی سکلپ لیا جاتا ہے کہ اے ہوئی ماتا میں اپنے پتر کی لمبی آئیو ایو سکھ میں جیون ہیتو آہوئی ورد کر رہی ہوں آہوئی ماتا میرے پتروں کو دھر آئیو سواستے ایو سکھی رکھے انہونی سے بچانے والی ماتا دیوی پاروتی ہے اس لئے اس ورد میں ماتا پاروتی کی پوجہ کی جاتی ہے آہوئی ماتا کی پوجہ کے لئے گیرو سے دیوار پر آہوئی ماتا کا چتر بنایا جاتا ہے اور ساتھ ہی شاؤ اور اس کے ساتھ پتروں کا چتر بھی بنایا جاتا ہے آہوئی ماتا کے سامنے چاول کی کٹوری مولی سنگاڑے رکھا جاتا ہے اور دپک جلا کر کتھا پاٹ کیا جاتا ہے کتھا کہتے سنتے ہیں چاول ہاتھ میں لیے جاتے ہیں ساتھ دانے اور پوجہ کے بعد قانی کے دانے ساری کے پلوے سوٹ کے دوپٹے کے باندھ لیے جاتے ہیں ماتا پاروتی کے اس سوروپ کی ہوتی ہے پوجہ کچھ جگہ پر ایک دھاگے میں چاندی کی آہوئی دانے چاندی میں بنوا کر ڈالتے ہیں پھر ہر سال اس میں دانے جوڑے جاتے ہیں یہ بھی پرمپرا ہے پرثم پوجہ گنیش جی کی ہوتی ہے اس کے بعد اہوئی ماتا کی پوجہ اور انہیں دودھ سکر اور چاول کا کھیر کا بھوگ لگاتے ہیں ایک لکڑی کا پاٹے پر جل سے بھرا کلش تاپید کر کے اہوئی ماتا کی کہانی سنی سنائی جاتی ہیں چاندی کی اہوئی کی ہوتی ہے ویسے پوجہ چھوٹی بہو نے بہووں سے بیٹوں سے گھر بھرنے سے بہت خوش ہو ساہوکار کی چھوٹی بہو نے سات اہوئی بنا کر سات کڑائی دے کر ادھاپن کیا اہوئی کا عارض یہ بھی ہوتا ہے انہونی کو ہونی بنانا جیسے ساہوکار کی چھوٹی بہو نے کر دکھایا جس طرح اہوئی ماتا نے اس ساہوکار کی بہو کی کوک کھول دیا اسی پرکار اس ورد کو کرنے والی کہانی سننے والی سنانے والی سبھی نعاریوں کی ابلاسہ پورن کرنا ما سبھی کو سنتان پرابتی کا وردان دینا سام کے سمیں چندر ادھے تاروں کو دیکھ کر ورد کو کھولا جاتا ہے ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے بتائے تاکہ ہم اور بھی اچھی اچھی جانکار آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کیجئے پلیز ویڈیو کو لائک اور سبھی دوست پروار کے ساتھ سیر کیجئے دھنیواد